اسلام علیکم اربیوان آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤ گی فروزن آئٹمز جو کہ لولو میں اویلیبل ہے یہ آئٹمز ابودابی دبائی اور شارچہ تینوں کے لولو میں اویلیبل ہیں یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایزی لی جو ہے افتار میلز اپنے کھپے بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی دنر میلز بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان فروزن آئٹمز سے جو ہے بہت ہی زیادہ کام آسان ہو جاتا ہے بہت ہی ایزی لی میلز پروپیر ہو جاتے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ سنیک آئٹمز بھی یہاں پر اویلیبل ہیں کیونکہ رمضان ہے تو یہاں پر رمضان کی بہت ہی اچھی اچھی ڈی لگی بھی ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤ گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ رمضان کی میلز کسی بھی وجہ سے پروپیر نہیں کر سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریزن ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوکنگ نہیں آتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کچن جو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور الگ سے جو ہے افتار پروپیر نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ بزی ہے کوئی بھی سب ہی ریزن ہے تو آپ ایزی لی جو ہے یہ فروزن آئٹمز اپنے گھر پر لے سکتے ہیں اس سے آپ کا افتار ڈینر یا پھر ایم فیک آپ کی سہری سب کچھ بہت ہی ایزی لی پروپیر ہو سکتے ہیں یہاں میں آپ کو سارے فروزن آئٹمز دکھاؤ گی ساتھ ہی ساتھ پرائسز بھی آپ کو دکھتے جائے گی اس کے علاوہ جو ریڈی میٹ افتار میلز آبیلیبل ہے لولو میں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤ گی جو کہ بہت ہی بجٹ فرنڈی ہے تو ویڈیو کا ہمیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں بس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویس ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل پر نیو ہے یا پھر تک آپ نے کسی بھی ریزن کی وجہ سے میں یہ چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ میں بیر آئیکن کو ہیٹ کر دیجئے اس سے فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا آپ کو فور نیوٹفیکشن ویسیف ہو جائے گا آج میں ادباطم آل گئی تھی جہاں پر بہت ہی اچھی سی رمضان کی ڈیکوریشن ہوئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا یہ جو بیو تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں یہاں پر ڈائیکٹلی فروزن آئٹم کے سیکشن میں ہی آگئی ہوں اور اب آپ کو یہاں پر چیزیں دکھانا میں سٹارٹ کرتی ہوں اچھا یہاں پر جو انا ڈیل سگی ہوئی تھی سامنے اور یہ ایک ہی برینڈ ہے الکبیر کا برینڈ ہے یہ ون مور ٹھنگ میں ویڈیو کو یہاں پر ساتھ کرنے سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں کہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ بلکل بھی سپانسر نہیں ہوتی تو جب میں آپ کو کسی چیز کی تعریف کر رہی ہوتی تو وہ سپانسر نہیں ہوتا وہ میرا آنس اپنا فیڈ پیک ہوتا ہے اچھا یہ جو پیکٹ ہے یہ چکن نگٹس کے پیکٹ ہے اور اس کے جو پیکٹ ہے اور اس کے جو پرائس ہے وہ آپ کو سکرین پر کلیر لیے دکھ رہے ہیں ٹوائف پائنٹ فائف درم اس کے پرائس ہے اس کے لئے یہ جو برگر کا پیکٹ ہے اس کے جو پرائس ہے یہ سکسین پائنٹ نائن درم ہے یہ بیو برگرز ہے اچھا یہاں پر نگٹس میں بیو برگرز میں چکن فلیٹس میں سب میں بہت زیادہ برینڈز میں ورائیٹی اویلیبل ہے جو کہ آپ کو آگے دیکھنے ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر زینگر چکن فلیٹ بھی اویلیبل ہے اس کے جو پرائس ہے وہ ٹیٹی پائف درم ہے اچھا آپ نے ساتھ ساتھ سکرین پرائی پرائسز بھی دیکھتے جانے ہیں یہ جو ہے چکن سٹرپس ہے اور اچھا اس برینڈ کی جو ہے میں نے جو کہ نگٹس پلیٹ بائی کیے ہوئے ہے لیکن وہ اتنا ٹائم ہوگے کہ مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو فیڈبیک دوں لیکن میں ایک خیال سے وہ اچھے ہی تھے اس کے علاوہ یہاں پر لولو برینڈ بھی بہت فیمس ہو گیا ہے مطلب لولو میں جو ہے نا لولو برینڈ سال جگہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور اس پر بہت اچھی سیل لگی ہوئی تھی یعنی کہ یہ پرائیسز ویسز کمپیٹیب لی نا دوسرے برینڈ سے جو ہے ریزنی بلتے ہیں اچھا اس کے جو پرائیسز ہے آپ کو ساتھ ساتھ اوپر سکوین پر بھی دیکھ رہے ہوگے لولو برینڈ میں زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی مجھے پرسنلی اتنا نہیں پرسنل پر میں نے دو سے تین چیزیں ٹائم کی دھی جو کہ اچھا ایکسپیئنس رہی رہا جس کے بعد جو ہے میں نے اس کو کوئی بھی ایٹم بائل نہیں کیا ہے اچھا یہ جو سموسے کے پیک ہوتے ہیں اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سموسے ہوتے ہیں یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ٹرانسپارنٹ پیکٹ ہے تو اس میں ساب کو دیکھ رہا ہوگا اس کے لابہ میں نے سموسے کا پیکٹ ہے وہ ٹرائے کیا ہوا ہے اور وہ بہت ہی اچھا تھا اس وقت یہاں پر یہ بھی ٹیپ بھی لگا ہوا ہے پرائیسز آپ کو یہاں سکوین پر دیکھ رہے ہیں 15.75 درم اس کے پرائیس ہے اگر آپ چکن سموسے لے گے تو بھی سیم ہی ہوگا اور چیز سموسے ساری ویجیٹیبل سموسے لے گے تو اس کے بھی پرائیسز سیم ہی تھے اس کے لابہ یہاں پر رولز بھی تھے جس کے پرائیسز سیم ہی تھے اچھا میں نے جو چکن سموسے پرائی کیا تھا اور وہ کافی اچھا تھا اچھا فروزن ایٹم جانا میرے گر پر بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا میں اکیلی ہی ہوں جو سموسے یا رولی سب کھانے کی شوقین ہو اور وہ بھی جو ہے اس رمضان میں میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں ہیلڈی ڈائٹ کروں اور یہ جو ایلی کھانا ہے وہ کم سے کم کھاؤ تو اس کی وزا سے جو ہے میں نے اس بار اپنے گھر پر کوئی بھی سنیکس نہیں بنا کر رکھے ہیں ورنہ ہر رمضان میں جو ہے ایک پہلے سے ہی اتنے سارے پیکٹس بن چکے ہوتے تھے جس میں جو ہے سموسا رول ناکیٹس اور یہ سب جو ہے نا ڈی فروز کر کے ہم رکھ دیتے تھے اور افتار کے ٹائم پہ صرف سے فرائی کرنا ہوتا تھا لیکن اس بار کیونکہ فیملی بھی ساتھ میں نہیں ہے اور ہم دو ہی لوگ ہیں جس میں سے صرف میں ہی یہ سارے آئٹمز کھاتی ہوں تو اس بار جو ہے میں نے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا تو جب میں یہاں سے چیزیں لے رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کی جو ہے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ایم شور مجھے سے بہت سارے لوگ ہو گیا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو گئے جو کہ پہلی بار رمضان اپنے فیملی ویمبر سے دور کر رہے ہو گئے اچھا یہ جو مٹن سموسا کے جو پیکٹ آنوں میں نے اپنے گھر کے لیے بھی لیا ہے اب تک ٹائے نہیں کیا لیکن لیا ہے ونس میں سے یوز کروں گے تو میں آپ کے ساتھ بھی فیڈبیک شیئر کروں گی اچھا اس کے علاوہ یہ پاپرز بھی اویلیبل تھے اور اتنی سارے یہاں پر نیو نیو اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں دکھ رہی تھی فائسز بہت زیادہ ہائیں نہیں تھے لیکن ہاں اگر آپ یہی آئیٹمز گھر پر بنا گے تو آپ کو جو ہے یہ زیادہ ریزنیبل پڑی گے ٹائے سوائز اونسٹلی اب تک میں نے جتن بھی برینڈز یوز کرے ہیں وہ زیادہ تر اچھے ہی تھے تو میں کسی بھی برینڈ کی اب تک برائیں ہی کر سکتی بہت سارے برینڈز ہیں جو کے لیکن میں نے اب تک یوز نہیں کیے پر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں تو اس پر جو ہے میں آپ کو کوئی بھی فیڈبیک نہیں دے سکتی یہاں پر بہت سارے ایسے بھی پیکٹس آویلیبل تھے جیسے کہ یہ شیش کباب ہے اس کے لیوہ کوفتے کے پیکٹس ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ انہیں فرائی کر دے اور ان کے ساتھ جو ہے گریوی یعنی کہ سالن بنا لے تو وہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے پرپر میل ہو جاتا ہے اور یہ بلکل ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہوتا مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس اگر آپ نے دوستو ویناب کے پاس تو ایک طرف آپ نے جو ہے کباب کو فرائی کر دینا ہے اور دوسری طرف اس کی گریوی یا سالن جو ہے پرپیر کر دینا ہے تو وہ بلکل بھی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوتا اور وہ اتنا اچھا جو ہے پرپر میل ہوتا ہے کیونکہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم باربی کیو کھا کھا کے تھک جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا پرپر سالن والے آئیٹم چاہیے ہوتا ہے سپیشلی جو دیسیز ہے ہم جیسے تو وہ ایک حد تکی جانا یہ فاس فوڈ اور باربی کیو کھا سکتے ورنہ پر ہمیں سالن تو چاہیے ہی ہوتا ہے وہ میری ویوئرز جو کہ اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ لازمی نیچے کارمنٹ سیکشن پر منشن کر کے بتائے گا کہ انہوں نے کونسے فروزن ایٹمز یہاں پر یوز کیے ہوئے ہیں اگر انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو اور کونسے اچھے ہوتے ہیں تاکہ وہ ویوئرز جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو کہ کونسی چیزیں لینی چاہیے اچھا یہ چکن پر کیا نہیں ہے پوری ریڈی میٹی کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے پس اسے گرم کرنی تھی فورٹین درمز کے پرائز تھے اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بیسٹرز جو ہے بنا سکتا ہے بہت ایزیلی اچھا یہ جو فروزن ایٹم ہوتا ہے وہ گھر پر تب بھی بہت کام آتے جب ہمیں لیٹ نیٹ بھوک لگ جاتی ہے تو بس اسے جو ہے فرائی کرو اور کھا رو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے کچھ نہیں منگوانا پڑتے ہیں اگر کوئی بھی پرائزز ایسے ہے جو کہ کلیر نہیں ہے تو پیس ویڈیو کو پاوز کر کے آپ ایک سکرین شوٹ لے کے دیکھ سکتے ہیں ویسے تو لولو میں ہمیشہ ہی بہت اچھے فروزن ایٹم اویلیبل ہوتے ہیں لیکن اس بار جو ہے مجھے بہت ہی اچھی ویرائیٹی دکھی یعنی کہ بہت ہی زیادہ ویرائیٹی دکھی یہ بھی بکاؤس افرمزان یہ پر ہو سکتا ہے ہوتی ہو چیزیں لیکن میں نہیں دیکھتی لیکن ہاں اس مہینے جو ہے زیادہ چیزیں ڈیلز پر تھی فروزن ایٹم میں اس کے لابے سنیکس کے لابے یہاں پر آپ دیکھیں اور بھی بہت سائی دوسری ایٹمز ہوتے ہیں جو کہ فروزن ایٹمز میں ایٹمز میں ایویلیبل ہوتے جیسے کہ فروٹس بغیرہ جو میں نے آپ کو دکھائے اس کے لابے ویجیٹیبلز بغیرہ بھی بھی ایویلیبل ہوتی ہے جس سے فور بہت ہی ایسیلی پرپیر ہو جاتا ہے اچھا یہ جو سادی برینڈ ہے یہ بہت ہی اچھا برینڈ ہے اس کے میں نے تین چار آئٹمز جو ہے پہلے بھی لے چکی ہوں اور مجھے جو ہے یہ برینڈ کافی بیٹر لگتا ہے اچھا کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے نگٹس لئے تھے اور جب میں نے اسے بنایا تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنے یہاں پہ مجھے برینڈ دکھا نہیں برنا میں آپ کو ضرور بتا دی اور جو ہے وہ سکتا ہے سب کی دفرینڈ دفرینڈ ایکسپریئنسز ہو لیکن مجھے برینڈ بلکل بھی نہیں اچھا لگا اور کیونکہ میرا اس کی ایک چیز کے ساتھ جو ہے ایکسپریئنس برا ہے تو میں اس کی کوئی دوسری چیز بھی یوز نہیں کرو گی پہ کچھ برینڈ ہوتے جو کہ بہت ہی اچھے ہوتے یہ دیکھیں یہاں پہ جانت نے مزے بزے کے کٹس کے لئے جو ہے سنیکس تھے اور نگٹس تھے جو ہے دفرینڈ دفرینڈ شیپ میں جس سے جو ہے کیڈز ایزی لی جو ہے یہ نگٹس کھا لیتے ہیں اس کے لاوہ چکن فلٹس وغیرے یہاں پر بہت سارے برینڈز میں اویلیبل تھی سامو سے روزی سب بہت سارے برینڈز میں اویلیبل تھے اور بہت سارے برینڈز پر بہت سارے برینڈز پر لگیوی تھی ہمارے کنٹری میں انفرچنیٹلی جیسے ہی رمضان آتا ہے کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسف ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہائی کاؤس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پہلے سے جو ہے سٹور بھی کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں لیکن یوں یہ میں بلکل ہی اپوزٹ ہے جیسے ہی رمضان آتے ہیں چیزوں پر جو ہے دسکاؤنٹس لگ گئے ہیں اور اتنے اچھے دسکاؤنٹس لگے ہیں زیادہ تر انہیں ایٹمز پر دسکاؤنٹ لگے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں یوز ہوتی ہیں اچھا اس برینڈ کے جو ہے فرائس کبھی یوز کر کے دیکھے گا مطلب مجھے اس برینڈ کے فرائس نا بہت ہی اچھے لگتے ہیں دوسرے برینڈ سے اس کے علاوہ جو ہے بہت ہی بجٹ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں شرمز بھی ہاں پر اویلیبل تھے اور شرمز بنانا مجھے بلکل بھی نہیں پسند تو جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں لے ہوگی لیکن ابھی میں نے کچھ بھی نہیں لیا بہت زیادہ فل ہے لیکن میں نے شرمز بھی یہاں سے بھائی کرنے تھے تو انشاءاللہ جیسے ہی میرے فریزر میں سے جگہ ہوگی تو پھر میں اسے بھائی کروں گی بہت زیادہ جو ہے میں نے بہت سارے آئیٹمز کو جو ہے ٹی فلوز کر کے یہاں پر رکھ دیا ہیں ہمیشہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی جو میز پرپیریشن ہوتی ہے وہ تیار کرنے کے میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور رمضان کرنے کے لیے بھی یعنی افتار اور سہری کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر اس بار جو ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم صرف دو ہی لوگ ہیں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم تو جو ہے علاقہ شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے دو لوگ ہیں لیکن بہت سارے یہاں پر ایسے لوگ ہوگے جو کہ بلکل اکیلے افتار کر رہے ہوگے اپنی فیملی سے دور اپنے گھر والوں سے دور رسطہ داروں سے دور اور بہت سارے لوگ ہوگے جن کے یہ پہلا رمضان ہوگا پہلے روزے ہوگے جو کہ گھر والوں سے اتنے دور ہوگے جو کہ سپیشلی بیچلرز وغیرہ یہاں پر آتے ہیں جنہیں ساری چیزیں خود سے دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ کام بھی دیکھ رہتے ہیں گھر بھی دیکھ رہتے ہیں تو ان کے لیے رمضان جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا بس اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے آمین اور صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لیے جو کسی بھی مشکل میں ہے اللہ ان سب کے لیے آسانی کرے اچھو جب آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ یہاں پر فروزن ویجیٹیبلز بھی آویلیبل ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے پورے پورے پیکٹس ہوتے ہیں اور آپ کو بس اسے جو ہے کوک کرنا ہوتا ہے بہت ہی ایزی لی یہاں پر سے جو اینا چیزیں ہو جاتی ہیں بیسے یہاں پر جو ہے میلز پرپیریشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ہی ریسنیبل ریڈز میں ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی چیز فروزن یا پھر ٹیمپیکٹ لے رہے ہیں تو وہ بہت ساتھ ایکسپنسیب ہیں ساری چیزیں بہت ریسنیبل ہیں اور بہت ایزی لی اویلیبل بھی ہیں اچھا اگر تو میرے چینل پر کوئی بھی نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یا پھر کسی بھی ریسن سے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ میں بیر آئیکن کو ہیٹ کر دیجئے اسے فیجر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا آپ کو فور نوٹیفیکیشن بھی سید ہو جائے گا اچھا یہ ٹاپنس جاری میں جو ہے نکیٹس پرے ہوئے تھا یہ مجھے بھی اتنے اپیلنگ لگے تھے یہ سب گرم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگ جو کے بکل اکیلے ہیں اور یہاں سے فروٹ سوٹس لگن چاہتے تو اس کے لئے جو ہے بسکلی یہ سیکشن میں نے کور کیا ہے یہاں پر جو ہے فروٹس پر گرہ کٹ ہوئے بے ہے اور یہ ون پرسنگ کے لئے ہوتے ہیں نارملی اور اس کے پرائسے جو ہے آپ کو ساتھ ہی ساتھ ان کے باکسے پر جو ہے پرنٹ ہوئے بے دکھ رہے ہوگے جو کے ویڈیو پر آبیلیپل ہے یہ ایٹم بہت ہی ویسٹیبل بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پورا لولو میں سیکشن ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنا فوڈ بنوا سکتے ہیں جس میں منی پیزاز آویلیپل ہوتے ہیں اور پور پوری میلز آویلیپل ہوتی ہیں تو آپ وہ بھی رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر فروٹس کٹ ہوئے بے ہیں اس وقت میں آپ کو وہ دکھا رہی ہے اس کے بعد میں بلکل افتار میلز ہیں یہاں پر الگ سے بنی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤ گی اچھا یہ چکن پرات ہے اس کے جو پرائس ہے وہ 4.25 درم ہے اور میں نے یہ کھایا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ تیس پائی سے کیسا ہوگا لیکن یہ دکھنے میں اچھا ہی لگ رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پر برگرز بغیرہ بھی اویلیپل تھے جو کہ بہت ہی ریسنیبل تھے 5.9 درم اس کے پرائس تھے اور ریسنیبل بہت زیادہ ہے مطبع یہ چیز ہے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ریسنیبل مل جائے گی اس کے جو پرائس ہے وہ 6.5 درم ہے ویسے تو یہ پرائسز کلیرلی سکرین پر بھی منشن ہیں آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پوری افتار جو میل زنا وہ یہاں پر اویلیپل تھی اس میں جو ہے آپ کو ایک بریانی مل رہے ایک فروٹ کا جو ہے باکس مل رہا ہے اس کے علاوہ ایک رنگ مل رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں پکورے ہے سب میں جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں کسی میں چکن بریانی ہے کسی میں بیفرنٹ بریانی ہے کسی میں مٹن بریانی ہے اور سب کے پرائسز بھی نا ساتھ ساتھ اوپر میں ہی منشن ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے باکسز ہے اچھا یہ جائے نا مجھے بلکل پورفیکٹ افتار میل لگی ہے اس میں سائی چیز اویلیپل ہے ڈرنک ہے ڈیٹس ہے اور بریانی ہے پکورے ہے سب کچھ ہے تو بہت ہی چیز لگی ہے مجھے یہاں پر کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو اس کے اکورڈگلی بلکل چیزیں پرپیر ہو جاتی ہے اس کے اکورڈگلی ہی چیزیں آفر میں ہوتی ہے سیل میں ہوتی ہے تو یہ بات مجھے آنکہ پولچ ہی رکھتی ہے اچھا یہ جائنا مٹن بریانی ہے وہ چکن بریانی تھی بہت ہی ریزنیبل یہ میلز ہے اور یہ میلزنا کوئی بھی افورٹ کر سکتا ہے ویڈیو کو یہاں پر انکرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو یہاں پر میں ویڈیو کو انڈ کری ہوں لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اورگر چانل پر نیو ہے تو چانل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا ونس اگین آپ سب کو میتے افسر رمضان مبارک تین کیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو گوڈ بائی ٹک کیا